ہم نے اس کا مین مدہ اور مقصد جو انسیڈنٹ گیارہ اور بارہ تاریخ کی رات کو ہوا سادو نارا میں جس میں ایک نون لوکل لیبرر نیملی امریز جو بیہار کے رہنے والے تھے ان کو ملٹن ٹو نے شہید کیا تھا اور اس کے بعد علاقے میں کافی خوف و حراس کا محول پیدا ہو گیا کافی لوگ ڈرنے بھی لگے جو بار سے یہاں کام کاج کرنے آتے ہیں فروڈ کے سیزن میں خاص کر تو اس انسیڈنٹ کے بعد ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی اور انویسٹیگیشن کرتے ہوئے آپ مان لے کہ مہینے کے لگ بگ اندر اندر ہی ہم نے اس کیس کو سالک کیا یہ پورا موڈیول ٹیرر ایسوسیٹس اور ٹیررس جو اس میں انوال تھے وہ سارے گرفتار کر لیے گئے ابھی تاکہ اس میں تین گرفتاریاں ہو چکی ہیں ویپن آف اوفینس جو استعمال ہوا اس میں وہ ریکور کیا گیا جائنٹ اوپریشن آرمی سی آر پی اور پولیس کی دوارہ اس میں خاص بات یہ تھی کہ یہ جو لڑکے اس میں انوال تھے یہ یہیں سادو نارا کے رہنے والے ہیں دونوں اور انہوں نے کافی دیر سے ان بار کے لیوریس پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچا کے یہاں پہ محول خراب کیا جائے اور ایک ٹیرر ایٹمسفیر قائم کرنے کی کوشش کی جائے اس کے علاوہ مزید یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ لڑکے پاکستان میں جو لشکر تویبہ کے ہینڈلرز ہیں ان میں خاص کر بابر کوڈ کر کے جو ہینڈلر ہے یہ اس کے ٹچ میں تھے اور اسی کی ایمہ پر انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا ابھی تک ہم نے اس میں جو تین گرفتاریاں کی ہیں اس میں ایک وسیم اور دوسرا یاور ہے تیسرا مزامل احمد شیح ہے یہ تینوں لڑکے سادو نارا کے رہنے والے اور لیڈ بیسیکلی انیویسٹیکیشن کے دوران ہمارے پاس جو بھی وسائل تھے ٹیکنیکل اور ہیومن ان سب کو بروے عمل لائے گیا اور اس کے علاوہ کافی لوگوں کو اس میں پوچھتاج کی گئی کافی لڑکے اٹھائے گئے اور آخر کلو جو ہمیں ملے اس پر کام کرتے ہوئے کچھ کلو ہمیں ملے کچھ فوج کو ملے تو ان سب تارو کو جھوڑتے ہوئے ہم اس موڈیول تک پہنچے اور یہ کیس ہم کریک کر پائے یہ پورا ٹائریڈ موڈیول ہم بسٹ کر پائے ابھی تک کی انویسٹیکیشن میں پہلا ٹیرر انسیڈنٹ تھا ان کا لیکن جس طرح سے انہوں نے ہتھیار ابھی چھپا کے رکھا ہوا تھا یہ کسی اور ٹیرر انسیڈنٹ کی تاک میں تھے اور انہوں نے اپنی انویسٹیکیشن میں بھی یہ چیز قبول کی ہے کہ انہوں نے آنے والے وقت میں اور کچھ ٹیرر انسیڈنٹ علاقے میں کر رہے تھے ریکووری ان سے ایک چینیز میز پسٹل اور کچھ رونڈ اور باقی جو وہاں پہ موقع سے ہمیں ایمٹی کارٹریجز وغیرہ ملے تھے وہ ہم نے ریکوور کیے ہیں ان کو بقاعدہ ایف ایس ایل ایگزامینیشن کے لیے بیجا جائے گا این یہ سمجھتا کہ بانڈی پورا کو کبھی بھی ملٹنسی فری قرار دیا گیا بہت اتنی بات ضرور ہے کہ بانڈی پور زیلے کا کوئی بھی لوکل لڑکا ایکٹیو نہیں ہے تو اس قسم کے انسیڈنٹ پار سے جو ہینڈلرز ہیں جو ٹیرر ایٹموسفیر چلا رہے ہیں وہ ہمارے لڑکوں کو کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو ورگلا کے ان سے یہ انسیڈنٹ کروا لیتے ہیں ہماری نظر بنی رہتی ہے میں آپ کے نوٹس میں یہ لینا چاہوں کہ اس سال بانڈی پور میں جو ایک انفلٹریٹنگ گروپ آیا تھا جس کا مین مدہ تھا یہاں پہ دوبارہ سے ریوائیو کرنا ملٹنسی ان تین کے تین کو الیمنٹ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ ہم نے نو ایسے لڑکے جو ٹیرر گروپ جائن کر چکے تھے جو ٹیررسٹ بن چکے تھے ان کو گرفتار کیا اس کے علاوہ نو چھے ٹیرر مڈیول جن کو مختلف قسم کے کام دیے گئے تھے گرنیٹ تھوئنگ یا سیولین کلنگ کے ان کو پکڑا گیا ہم نے ابھی تک اکیس او جی ڈبلیو گرفتار کیے ہیں بانڈی پور ڈسٹرک کے اندر اور کم و بیش اٹھائیس لوگوں کو پی ایسے کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے آمن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے چھے سو چھراسی لوگوں کو ابھی تک پابند کیا ہے ایک سو ساتھ ایک سو ایک آمن کے تحت تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابھی بانڈی پور میں ایک محول بنا ہوا ہے کہ یہاں کا کوئی بھی لڑکا ملٹن رنگ جائیں نہیں کر رہا اس محول کو برقرار رکھا جائے ہم اس میں پوری میند کر رہے ہیں راکیب سرس ایلنس باری پورا سرینگر offers 3-year integrated classroom program for IAS KAS specialized for college going students of any stream dream big and prepare early for counseling visit راکیب سرس ایلنس باری پورا سرینگر for more info call on 9469 888 333